اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام پختون لوگ بڑے غیور ہوتے ہیں اور ان پختونوں نے ہمیشہ سے غیرت کا ثبوت دیا مختلف موقعوں پہ لیکن کچھ جگہوں پہ آج کل کمی دکھائی دیتی ہے اس کمی کو نہ جانے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے بس ہم اس حوالے سے بات ہی کر سکتے ہیں ہم ان تمام چیزوں کو ایکسپوز ہی کر سکتے ہیں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی ہم میں جرت ہے اور ہم کہتے رہیں گے لہٰذا ایک اور چیز آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے ہے ناظرین اکرام یہ ایک ایکٹر ہیں جو پہلے ڈراماز وغیرہ میں بھی آتے رہتے تھے ہمیں نام تو ان کا نہیں معلوم لیکن پیسے کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے اور جب عقل کھو جاتی ہے تو پھر بنت حویہ بھی تماشا بن جاتی ہے اور ابن آدم کی غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے اب یہاں پہ چادہ آگست کے حوالے سے ناظرین ایک پروگرام سجایا گیا ذرا سوچئے کہ ملک اسلام کے نام پہ بنا اور جس طرح کی قربانیاں دی گئی اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے کیا اس وقت جس طرح قربانیاں اور شہدہ کے ساتھ پاکستان میں انٹری ہو رہی تھی ہجرت کرنے والوں کی تو کیا آگے اس طرح کے ڈانس کی محفلے سجا کے ان کا ویلکم کیا جا سکتا تھا اگر تابہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا تو ناظرین آج بھی یہ نہیں ہونا چاہیے خوش کے نہ ہن لیے جانے چاہیے کہ ہم لوگ کس بربادی کو گلے لگا رہے ہیں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں ہم کس بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ کو ہر موقع پہ ناچتی گاتی بنتحوا بھی نصر آئے گی اور ابن آدم بھی اور سب سے افسوسناک یہ ہے کہ ناظرین اکرام بیک گراؤن میں بھارتی گانے ہوتے ہیں اور اس سے بھی افسوسناک یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے سامنے سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز جب سانگ سمیت آتی ہیں تو یہ کہتے ہیں نائس ویری گوڈ ماشاءاللہ کتنا اچھا ناچی ہو ماشاءاللہ کیا شاندار ڈانس ہے یہ آپ کو اس قوم کی منٹیلیٹی ہم بتا رہے ہیں نہ جانے یہ چاہتے کیا ہیں اصل میں ہم میں آج ہر قسم کی برائیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے پہلے کی قومیں تباہ ہوئیں اب ہمیں بس تباہ ہی اپنی چاہیے ہم تباہ استغفار تو کرنے والے نہیں ہیں جس طرح ہم اپنی بغیرتیوں پہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں ہمیں ہوش کے ناحن لینے چاہیے آج کی ویڈیو آگے ضرور شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب بلاس میں کر دیجئے ساتھ میں بھلے کین ریپرس کر دیجئے